نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پیس اسٹرٹیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے 22 جنوری 2023 کا کرنٹ افر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور چاہیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور صال کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو کون ینگیس پلیئر بنے تھے جنہوں نے دبل سینچوری ماری ہے آنسر ہے ان کا نام سبمن گل ہے آپ سبھی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو فالو کر رہے ہیں تو میں آپ سے نرود کروں گا کہ آپ اس کو ریگولر فالو کریں اور اس ٹیسٹر کو لگائیں جیسے مان لیجئے آپ لگتار پندرہ دن فالو کرتے ہیں اور پندروے دن چیک کیجئے گا کہ آپ کو پہلے دن کا کرنٹ افیر یاد ہے کی نہیں اگر یاد ہے تو آپ ریگولر فالو کیجئے گا جب تک کہ آپ کا ایکزام نہ ہو جائے اور ابھی ریسنٹلی میں ایمٹی ایس کی ویکنسی بھی آئی ہے تو آپ کو پتا ہوگا اس میں ایکزام پیٹرن چینج کر دیا گیا ہے تو بہت صحیح سے تیاری کیجئے گا یقین مانیہ آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا اس میں کیونکہ گیارہ ہزار کے آس پاس ویکنسی ہیں اس میں چلیے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو انڈیا دیپیسٹ میٹرو سٹیشن ٹو بی بیوڑڈ ایٹ وچ سیویل کوٹ تو کس سیویل کوٹ کے نیچے جو میٹرو بن رہی ہے سب سے گہری میٹرو بنے گی تو انسر ہوگا یہ پونے پونے میں سیویل کوٹ ہے اس کے نیچے جو میٹرو بنے گی اس کی جو لیند ہوگی اس کی جو ڈیپنیس ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی ایسا نہ ہو جائے گی کئی دھس جائے تو اسی لیے دھیان رکھے گا انڈرگراؤنڈ میٹرو ڈیویلپ ہو رہی ہے پونے میں اور سیویل کوٹ کے کافی نیچے اس کو ڈیویلپ کیا جائے گا ابھی تک جتنی بھی میٹرو بنی ہیں ان میں سب سے زیادہ نیچے یہ ہونے والی ہے یہاں پر بات کریں تو 108 فٹ لگ بھگ 108 فٹ ڈیپ یہ بننے والی ہے یاد رکھے گا اگر روٹ کی بات کریں تو پیمپری چندوارڈ اور سورگ گیٹ روٹ میں یہ ڈیویلپ ہوگی چلے آگے بات کریں تو یہاں پر اس کو فیوری 2023 پہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور مارچ سے سٹارٹ ہو جائے گی مطلعہ almost یہ کمپلیٹ کے کگار پر ہے اب جو بھی recently میں mislainess question بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا پردھان منتری نریندر موڈی جی نے second phase سنسلت کھیل مہاکمب کا بستی اتر پردیش میں inauguration کیا یو ایس جس نے ہیدر آباد کے پائے گاہ ٹوم پر ٹوم کے ریسٹوریشن کے لیے سپورٹ دیا ہے پیسہ دیا ہے اور ڈبلو ایچو نے ایم پھرونال ایم پھرونال سیرپ اور ڈاک ایم میکس سیرپ کو بین کر دیا ہے میریم بائیو ٹیک کیے سیرپ ہے انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول 2023 8 جنوری کو جنوری تک اس کو organize کر آیا جائے گا بھارت جاپان کو پیچھے کر کے third largest auto market globally بنا ہے پہلی annual state minister conference water کی کہاں پر بھوپال کے مدھے پردیش میں organize کر آئی گئی پنجاب second rank پر آیا ہے average monthly income per agriculture household پہلے پر کون ہے تو میگھالے پہلے پر ہے commerce and industry minister پیوش گویل جنہوں نے لوگ صبح میں جن وشواس بل کو introduce کیا steel minister لب بلا ہے بھارت 26 trillion US ڈالر کی экономی تک پہنچ جائے گا اور یہاں پر جاپان کے آسپاس اور جاپان کو پچھاڑ بھی سکتا ہے تو دنیا کی third largest economy بن جائے گا Ernst کی جو اکنومی ہو جائے گی 26 trillion US dollar approximately کب تک تو 100 سال جب بھارت اپنی آزادی کے منا رہا ہوگا تب تو دنیا کی third largest economy اس سمیہ پر یہ بنے گی EY کا headquarter کی بات کریں Ernst and Young کے headquarter کی بات کریں تو لندن میں اس کا headquarter ہے CEO اس کے charming DCBO ہے آگے بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے 5 trillion economy آپ کو پتا ہے target 2022 کا تھا اور 2023 بعد میں shift کیا گیا اور اس کے بعد اس کا کیا ہوا 5 trillion coronavirus کی وجہ سے نہیں بن پائی اس کے بعد 5 trillion اس کے according کب بنے گی تو 27 اور 28 تک 5 trillion ہو جائے گی اور 35 to 36 میں 10 trillion ہو جائے گی اس کے بعد 44-45 میں 20 trillion اور اس کے بعد 26 trillion 47-48 میں ہو جائے گی تو اب اگر آپ static gk کو بھی تیار کرنا چاہتے آپ کو پتا ہوگا MTS میں gk کا مہتپور یوگدان ہوگا gk اور انگلیس یہی آپ کی merit بنائیں گے تو آپ ان دونوں subject کو کافی deeply پڑھئے گا math اور reasoning اگر آپ تھوڑا کم بھی پڑھتے ہیں تو بھی آپ کا selection ہو سکتا ہے تو ان دونوں کو focus کرنے کے لئے static gk ایک اہم portion ہے آپ اس کو cover کر سکتے ہیں ہماری اس e-book سے اور اس کو اگر آپ دو تین بار revise کر لیں گے تو آپ کا static gk cover ہو جائے گا description box میں link ہے وہاں سے آپ اس کو purchase کر لیجیے گا اگلا question the first completely functioned send made battery has now been installed in which country تو پہلی پوری طرح کاریاتمک ریت سے بنی battery اب کس دیش میں استھاپت کی گئی تو پوری طریقے سے ریت سے برائی ہوئی battery ہے اور یہ فنلینڈ میں اس کو استھاپت کیا گیا تو یہاں پر بھی option بالکل صحیح ہوگا یہاں پر بات کی جائے تو پہلا ایسا country بنا ہے جس نے send سے پوری functionally ملپ چلتی ہوئی battery کو install کیا ہے اپنے ہاں پر اور فنلینڈ یہ دیش ہے اب جو بھی internationally current affair بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا population of china 1961 کے بعد سے decrease کری ہے ابھی تک increase کر رہی تھے شریلنکا نے جواہرلال نہرو جی کا stamp 75 independence day پر inaugurate کیا ہے ان کا جو independence ہے 1948 میں ہوا تھا UAE کی بات کریں تو co28 کو یہ اپنے ہاں پر organize کرائے گا اور اس کے president انہوں نے بنا دیا ہے سلطان الزبیر کو برازیل برازیل نے ایک نئی ministry develop کی ہے کیا ministry of indigenous people اس کی minister بنایا ہے سونیا گججارہ کو چائنہ پہلی country اور دنیا کی دوسری country ایسی بن گیا جس نے hydrogen train کو launch کیا اور پشپ کمل دہل جن کو پرچند بھی کہا جاتا ہے یہ نیپال کے نئے prime minister بنے ہیں اسپین جس نے نیا transgender law launch کیا جس میں 16 سال کے بچے اپنا transgender change کرا سکتے ہیں 16 سال سے اوپر کے بچے لیو وڈارکر بھارت بھارتی مول کے ہیں prime minister آئرلینڈ میں بنے ہیں world کی largest agroturism anaconda shite جو کی دوبائی میں بنائی جائے گی آگے بات کریں اگلا question a book titled coaching beyond my day with the indian cricket team author by تو coaching beyond my day with the indian cricket team یہ لکھی ہے آر کاوشک اور آر سریدھر کے دوارا دونوں یہاں پر رائٹر ہیں اور یہ کس کے اوپر لکھی گئی ہے تو دھیان رکھے گا یہ جو دھونی کا کال تھا اس سمیہ پر جو چل رہی تھی کوچنگ اس پورے کاریکال کو لکھا گیا ساتھت australia کے جو ٹونمنٹ تھے اس کو یہاں پر describe کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو دھیان رکھے گا coaching beyond my day with indian cricket team آر کاوشک اور آر سریدھر کے دوارا اس کو لکھا گیا ٹھیک چلی آگے بات کریں اگلا question national aids control organization form largest human red ribbon chain in which city تو جو ہمارے nation میں aids control organization ہے اس کے دوارا human chain develop ہوئی تو سب سے بڑی human red ribbon chain کہا پر بنائی گئی انصر ہوگا یہ اڑیسا کی capital بھونیشور میں بنائی گئی تو یہاں پر بھی option ملکل صحیح ہوگا 19 جنوری 2023 کو ڑیسا میں state aids control society کے دوارا hiv aids کو coordinate کرنے کے لیے sports سے youth services دینے کے لیے youth اور ساست hockey india کے مادیم سے اس کو promote کرنے کے لیے کہ hiv aids سے بچ کر رہے ہیں hiv aids کے جو ہمارے روک تھام ہیں ان کو آپ follow کریں اس کے لیے ایک largest human chain بنائی گئی تو دھیان رکھے گا red ribbon chain اس کو کہا گیا اور یہ کہا پر کلنگا اسٹیڈیم بھونیشور اوڑیسا میں اس کو بنایا گیا جس میں 4800 students الگ الگ school کے یہاں پر participate کیے تھے اس ribbon اس red ribbon کو بنانے کے لیے ٹھیک چلی آگے بات کریں اگلا question اس میں لیکن آپ کو بتا دو aids day ہمارے ہاں کب بنایا جاتا ہے دنیا میں کب بنایا جاتا ہے تو aids control day first december کو ہم observe کرتے ہیں تو اب اوڑیسا کی بات ہوئی ہے تو اوڑیسا کے بارے میں revise کرتے ہیں اوڑیسا کو اسٹیٹ بنایا گیا 1936 میں capital بھونیشور ہے 30 district ہے اور گنیشی لال یہاں پر governor ہے نبین پٹنایا کے یہاں پر chief minister ہے لیس لیچہ یونی کیمرل ہے جہاں کی assembly میں 147 seats لوگ سبھا میں 21 seats راج سبھا میں 10 seats آتی ہیں اوڑیسا کا high coat کٹک میں available ہے آگے بات کریں اگلا question india produces record over how much metric ton of sugar in sugar session 2021-2022 2021-2022 के کاریکال میں بھارت نے کتنی شگر produce کی ہے تو انسر ہوگا بھارت نے 5 لاکھ metric ton جو جو sugar وہ produce کی اور دنیا میں second position پر ہے تو دھیان رکھے گا بھارت second largest sugar exporter بھی ہے برازیل کے بعد اور بھارت نے world کی largest sugar produce کی ہے دھیان رکھیں گے یہاں پر بات کی گئی ہے produce کرنے کی تو produce اور consume کرنے میں بھارت top پر ہے اور اگر export کی بات کی جائے تو export میں برازیل top پر ہے بھارت نے کتنا produce کیا تو 5 لاکھ metric ton sugar کو 2021-2022 کا جو کاریکال تھا اس میں produce کیا برازیل کو میں نے آپ کو بتا دیا top position پر ہے exporting میں چلی آگے بات کریں اگلا question which state government has implemented a policy for blindness control تو blindness control کے لیے کس راج نے اپنے یہاں پر ایک پوری policy develop کی ہے تو پوری نیتی develop کی ہے درست ہینتا نینترن کے لیے کس نے راجستان نے اب کیا کرے گا دیکھیں یہ اپنے یہاں پر transplantation جو ہوتا ہے transplant ہوتی ہے آئی کی cornea اس کے پورے system کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا اور ساتھ ساتھ لوگوں میں awareness فلائے گا کی آپ کی آنکھوں کے علاج ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو کراتے ہیں صحیح طریقے سے تو اگر possible ہے تو آپ کو آپ کی آنکھوں کا آنکھوں کی روشنی مل سکتی ہے یا awareness فلائے گی رائستان government ساتھ ساتھ اب کوشش کرے گی کہ اپنے ہاں پر جو transplant system ہے medical colleges میں وہ بہتر کیا جائے ٹھیک چلے آگے بات کریں اگلا question the bar was developed by junked operating operation private limited which has been incubated at تو اس کو کہا پر develop کس نے یہاں پر کام کیا ہے تو answer ہوگا J&K operations private limited نے اس کا نام ہے bar ross ٹھیک کیا bar ross تو اس کو ii t مدراز میں develop کیا گیا تو یہاں پر a option بالکل صحیح ہے یہ mobile کا operating system ہے جو کی security features کو بہتر طریقے سے develop کرتا ہے اور بہتر طریقے سے آپ کو provide کر آتا ہے مطلب اگر آپ security purpose سے phone کو use کر چاہتے ہیں تو آپ اس operating system والے phone کو use کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں ابھی سب سے پہلے یہ آپ کو نہیں ملے گا یہ کن کو ملے گا تو یہ ان organizations کو دیا جائے جن کو جائے گی تو یہ mobile operating system ہے بار آگے بات کریں اگلا question which union ministry runs the mark mentorship advisory assistance resilience and growth platform تو mark نام کا ایک جو platform ہے کس کے دوارہ launch کیا گیا تو یہ start up کو promote کرے گا اور آپ کو بتا دوں یہ ministry of commerce and industry جس کے minister پیوش گویل جی ہے ان کے دوارہ اس کو launch کیا گیا تو ایک start up ہے ایک start up zone ہے انڈیا کا جو ki mark کے دوارہ اس کو start up system کو launch کیا جائے گا ملنہ start up system کو promote کیا جائے گا جس کا mark کا full form آپ دیکھ سکتے ہیں mentorship advisory assistant resilience and growth یہ start up کے basic points ہے اس پورے platform کو develop کیا گیا ہے چلیں آگے بات کریں آج کی quiz کی تو آج کا quiz ہے india and which country armies cyclone one is being conducted تو بھارت اور کون سی country cyclone one جو army کی exercise ہے اس کو organize کیا گیا ہے تو بھارت اور کس country کے بیچ ہوا ہے comment box میں answer دیجئے کہاں پر ہوا یہ بھی comment box بتائیے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نرود کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اٹلیس اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دنیواد